برہمڑ اور صاحب کی کہانی لالچ بوری بلا ہے نمسکار دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ایک بار کی بات ہے کسی نگر میں حریدنت نام کا برہمڑ رہتا تھا اس کے پاس کھیت تھے لیکن ان میں زیادہ پیداوار نہیں ہوتی تھی ایک دن حریدنت اپنے کھیت میں ایک پیڑ کے نیچے سویا آگ کھلی اس نے دیکھا کہ ساپ اپنا فن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے برہمڑ کو احساس ہوا کی یا کوئی سادھارڑ ساپ نہیں ہے بلکہ کوئی دیوتا ہے برہمڑ نے نیڑے لیا کی وہ آج سے اس دیوتا کی پوجہ کرے گا حریدنت اٹھا اور کہیں سے جا کر دودھ لے آیا اس نے مٹی کے برطن میں ساپ کو دودھ پلایا دودھ پلاتے سمیں حریدنت ساپ سے چھما مانگتے ہوئے کہا کہ اے دیو میں آج تک آپ کو سادھارڑ ساپ سمجھتا رہا مجھے معاف کر دیجئے اپنی کرپہ درشتی سے مجھے بہت سارا دھن دھن نپردان کریں پربو ایسا کہ کر حریدنت اپنے گھر واپس آ گیا اگلے دن جب وہ اپنے کھیت پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جس برطن میں اس نے کل ساپ کو دودھ پلایا تھا اس میں ایک سونے کا سکھا پڑا ہوا ہے حریدنت نے وہ سکھا اٹھا لیا اب حریدنت روز صاحب کی پوجہ کرنے لگا اور صاحب کو روز اسے ایک سونے کا سکھا دینے لگا کچھ دن بعد حریدنت کو دور کسی دیش جانا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کھیت جا کر صاحب دیوتا کو دودھ پلا آنا اپنے پتا کی آگیاں سے حریدنت کا بیٹا کھیت میں گیا اور صاحب کے برطن میں دودھ رکھا ہے اگلی صبح جب وہ صاحب کو دودھ پلانے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں سونے کا سکھا رکھا ہوا ہے حریدنت کے بیٹے نے وہ سونے کا سکھا اٹھا لیا اور من ہی من میں سوچنے لگا کہ جرور اس صاحب کے بیل میں سونے کا بھنڈار ہے اس نے صاحب کے بیل کو کھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اسے صاحب کا بہت ڈر تھا حریدنت کے بیٹے نے دوجنا بنائی کی جیسے ہی صاحب دودھ پینے آئے گا تو وہ اس کے سر پر لاتھ سے وار کرے گا جس سے صاحب مر جائے گا صاحب کے مرنے کے بعد تسلی سے بیل کھو دوں گا اور اس میں سے سونے نکال کر امیر آدمی بن جاؤں گا لڑکے نے اگلے دن ایسا ہی کیا لیکن جیسے ہی اس نے صاحب کے سر پر لاتھی ماری تو مارا نہیں پل کی گسے سے بھر اٹھا صاحب نے کرود میں لڑکے کے پیر میں اپنی بس بھرے داتوں سے کٹا اور لڑکے کی اسی سمیں موت ہو گئی ہری دند جب واپس لوٹا تو اسے احجان کر بہت دکھ ہوا کہانی سے سیکھ لالچ کا فل ہمیسہ برا ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے دھنیواد دوستو ملتے ہیں اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک لئے نمسکار لگا بہتا ہے موسیقی